اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آپ کا ٹک ٹاک ہے ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میز بان محمد عاصف حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے ایکسل کے اندر سکرین کلپنگ یا سکرین کیپچرنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے ایک اور ویڈیو لیکچر بنایا ہوئے جس میں آپ کو جو ہے سنپنگ ٹول کے بارے میں بتایا گیا ہوئے جو کہ آپ کا یہ سیم کام کرتا ہے لیکن وہ ایک الگ سی ٹول ہے اگر آپ ایکسل کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ ایکسل میں ہی رہتے ہوئے سکرین کلپنگ یا سکرین کیپچرنگ کر سکتے ہیں دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہنچتے رہے ہیں دوستو یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس سکرین کیپچرنگ کا یا سکرین کلپنگ کا جو ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ پکچر کے ساتھ ہی آویلیبل ہے اس الیلسٹریشن کے اندر جو ہے یہاں پہ یہ ہمارے پاس ٹول ہے جس کی مطلب سے ہم سکرین کیپچرنگ یا سکرین شارج ہے اسے کیپچر کر سکتے ہیں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ہمارے پاس دیکھیں جو ابھی میں نے ریسن جتنی بھی میری سکرینز تھیں ان کا ایک سکرین شارج لے کے اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اگر آپ ان میں سے کسی ایک سکرین کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پر ڈریکٹ ٹک کر کے سکرین یوز کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ یہ سکرین یوز کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اس نے کیا کیا پوری سکرین گیا کیپچر کر کے یہاں پہ لے آیا ہوئے یعنی اس نے اپنے پاس پہلے سے سکرین شارج رکھے ہوئے تھے جو میں بھی use کر رہا تھا اپنے پاس جو ہے اس نے clipboard کے اندر رکھ لیا ہوئے تھے تو جیسے ہی میں اس کے اوپر click کرتا ہوں تو وہ screen اٹھا کے یہاں پہ جو ہے اسے insert کر دیتا ہے لیکن اگر آپ جو ہے یہ screen نہیں چاہ رہے ہم delete press کر کے اسے delete کر دیتے ہیں اگر آپ یہ screen نہیں چاہ رہے آپ اپنی مرضی کی کچھ screen چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا کچھ حصہ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں screen کا تو پھر ہم دوبارہ insert کی اوپر آئیں گے اور insert میں آکے ہم جو ہے دوبارہ یہاں پہ screen capturing tool کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس نیچے option ہے screen clipping کی جو ہے تو جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے جو ہے تو ہمارے پاس جو بھی recent screen میں نے ابھی use کی تھی تو یہ مجھے اس کے اوپر لے جائے گا مثال کے طور پر میں جیسے ہی screen clipping کے اوپر click کرتا ہوں تو یہ وہ recent screen تھی جو میں ابھی use کر رہا تھا اگر اس میں سے میں کچھ portion جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہوں تو وہی ابھی ساری ڈل ہو گئی ہوئی ہے تو میں یہاں پہ click کرتے ہوئے drag کروں گا اور جتنا حصہ وجہ چاہیے میں اتنا حصہ جو ہے وہ select کر لوں گا اور یہی حصہ جو ہے یہاں پہ capture ہو کے آپ کی excel کے اندر آ جائے گا جو آپ کی current worksheet ہے اس کے اندر آ جائے گا آپ اس کا size پہ جو ہے بعد میں یہاں پہ click کرتے ہوئے چاہے control پیس کر لیں چاروں طرف سے آپ کا size چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا چاہے آپ اس طرح اس کا size چھوٹا کر لیں یا آپ ویسے یہاں پہ click کرتے ہوئے drag کرنے اس طرح سے آپ کی screen کا size جو ہے جو آپ نے capture کی ہوئی ہے اس کا size چھوٹا ہو جائے گا اور آپ اسے پھر کہیں پہ بھی adjust کر سکتے ہیں دوستو اس کے لئے میں ویسے external tool use کرنا بڑتا ہے لیکن یہی option آپ کی پاس جو ہے وہ excel کے اندر insert کے اندر illustration کے جو ہمارے پاس sub group ہے اس کے اندر available ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور like کر دیجئے گا اور ساتھ میں اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں لگے بال کے آئیکن کو بھی ضرور پس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت پہ پہ پہنچتے رہیں اوکے جی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کے اندر